میں نے مرزا محمد علی جیلمی کا جو رد ہے وہ اصولی کیا ہے اگر آپ جزوی طور پر رد کریں گے تو کراچی سے لے کر لاہور اور پشاور تک مولویوں کے ساتھ کھیل بنی ہوئی ہے وہ ان مولویوں کی باتوں میں سے کمزور باتیں نکال کر ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے مرزا محمد علی جیلمی صاحب ہیں ان کو دریل کی ضرورت نہیں ہے ان کو دماغی علاج کی ضرورت ہے اور کارجیوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں مولویوں سے بیزار لوگو ذرا اپنے مرزے کا جادہ لینا میں نے ایسی لوگان ڈال دی اللہ کی توفیق سے مرتے دم تک نہیں وہ نکل سکتا اگر آپ حضرت علی کے دور میں ہوتے تو آپ خارجیوں میں ہوتے چھے ماہ تک دس لاکھ روپے کا چیلنج ہے کسی امام محدث کی کتاب سے اپنا کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا پمفلت ثابت کر دو دس لاکھ روپے نام دوں گا چھے ماہ کے بعد میں آپ کو مبالا کی دعوت دوں گا پھر میں کہوں گا کہ عمر صدی کا اپنے بیوی بچے لے کر آتا ہے تم بھی بیوی بچے لے کر آجاؤ اگر تیرا منت سچا ہے اللہ مجھے تباہ کر دے اور اگر تیرا منت جھوٹا ہے اللہ تجھے تباہ کر دے جہالت ہے بددماغی ہے چربز لسانی ہے منفی سوچا یہ چار چیزوں کا مجموعہ مردہ محمد علی جیرمی صاحب ہے یہ کیا ہے یہ جھوٹا نہیں ہے یہ تو چھوٹا سا لفظ ہے یہ مذہبی دجال ہے بخاری کا نام لیتا ہے مسلم کا نام لیتا ہے اچھا بخاری مسلم کا نام قادیانی نہیں لیتے یہ کوئی امت کی خدمت نہیں ہے بدتمیز بدتماغ لوگ پیدا کر رہے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں منفی سوچ فکر رکھنے والے پیدا کر رہے ہیں قاتبِ قرآن کو نعوذ بلہ منشی کہنا اس سے کیا گھٹیا طریقہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کے قاتبِ قرآن کے بارے میں منشی کے الفاظ کہا دینا ہم یہ برکاش نہیں کرتے تو نبی علیہ السلام کے آتبِ قرآن کے بارے میں منشی کے الفاظ کہہ دینا ہم یہ برکاش نہیں کرتے تو نبی علیہ السلام کے آتبِ قرآن کے بارے میں منشی کے الفاظ کہہ دینا ہم یہ برکاش نہیں کرتے میں نہیں پریشان ہوتا میں نہیں پریشان ہوتا الحمدللہ کوئی بیمانی نہیں کی ہے اللہ کے فضل سے بیمانی تو وہ کرے گا جس نے کوئی فرقہ لانچ کرنا ہو ہم نے جتنی باتیں اس سے بڑی بات ہم نے حدیث کے نمبر لکھ دئیے اور ہم نے کہا آپ کاؤنٹر ویریفائی خود کریں کسی کو الفاظ کے چناؤں میں ایشو ہے کہ یہ لفظ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا تو ٹھیک ہے آپ اریجنل ٹیکسٹ کو فالو کریں یہ آپ کا رائٹ ہے آپ کہتے ہیں اس کی بجائے یہ لفظ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے دیکھیں اہلِ حدیثوں نے خود ترجمہ کیا ہے مسلم شریف کا علامہ وحید الزمان نے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبیل اسلام کو فتح مکہ پہ کہا کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ حضرت معاویہ کو منشی کہتی ہے اندازہ کرو ابو نے لکھی ہے ترجمہ موجود ہے وہ نہیں اس کی بجائے آپ کو کہنا جیتا ہے کاتب یار منشی لفظ کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے آج بھی منشی کی ایک بڑی ویلی ہوتی ہے سیٹ کے بعد منشی ہوتا ہے سب کچھ وہ سارا ریٹن رقارڈ رکھا ہوتا ہے اس کو آپ نے نیگٹیو ورڈ کیسے شمار کر لیے جبکہ ترجمہ آپ نے خود کیا ہوا تھا ہم نے دکھا بھی دیا آپ نے بزرگ کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالی بنا کے یہ گالی ہے بھی نہیں تھی اور اگر دینی تھی تو اپنے بابے کو دو بخاری مسلم میں ایک قاتب وحی ہے جو نبیل اسلام سے جس نے خود سورہ علی مران پڑی تھی اور آپ کی وحی لکھتا تھا مرتد ہو گیا آپ نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی لاش دفناتے تھے تو زمین باہر پھینک دیتی تھی لوگ کہتے تھے کہ محمد کے اصحاب نے ایسا کیا ہے اوپن نہیں دفنایا گیا پھر لاش باہر آگیا پھر ان کو پتہ چل گیا یہ غیبی موڈز ہے ظاہرہ جس نے نبیل اسلام کی نبوت کو چیلنج کیا تو اللہ تعالیٰ اس طرح تو نہیں بھی اس کو چھوڑے گا لہذا یہ باتیں کرنا تو یہ باتیں کچھ اور ہیں جہاں پہ نبیل اسلام نے پروفیسیز فرمائی ہیں نا وہ یہ والی باتیں نہیں ہیں جن کو آپ بچانے کے لئے کر رہے ہیں جبکہ سپیسیفکلی محدثین کے بقاعدہ پھر ان کے اوپر کومنٹس ہیں مثلا یہ کہتے ہیں جی وہ صحیح مسلم ہیں جو آپ عدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کو بلوانے کے لئے ابن عباس کو بھیجا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا معاویہ کو بلاؤ میں نے اس سے کچھ لکھوانا ہے کاتب تو تھے وہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ابو سفیان نے سفارش کی تھی کہ مسلمان اسلام لانے کے باوجود ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں تو اس کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے تو اس طرح ہوں انہوں نے رکھ لیا کاتب کے الفاظ ہیں کاتب وعی کہیں نہیں کاتب وعی کہیں اور ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں تو کاتب جب رکھوا لیا تو مسلم شریف میں ہے ابن عباس کو بھیجا وہ کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں آپ نے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ دوسری بار گئے تو انہوں نے کہا میں تو کھانا کھا رہا ہوں تین بار ایسی ہوا چوتھی بار آپ کی مبارک زمان سے الفاظ نکلے خدا اس کا پیٹ نہ بھرے یہ الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مسلم شریف میں اوپر ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے کہا اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں بعض اوقات میری زبان سے کسی کے لئے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں اگر میں بدعا کسی کو دے دوں تو اسے دعا بنا دینا تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی تھی بسیقلی ہے بدعا تھی لیکن دعا بن کے لگی ہم کہتے ہیں وہ دیس آپ ذرہ غور سے پڑھیں اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اے اللہ میں اگر کسی کے بارے میں ایسی بات کر دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو ورنہ تو حضور کی ساری دیوئی بدعایں دعایں ہی مان جائیں گی پھر تو حضور کو بدعا دینی نہیں چاہیے بھکی اللہ جواب ہے اگر وہ اہل نہ ہو تو اسے دعا بنا دینا اور اگر اہل ہوگا تو بدعا لگے گی تو ہم مہدسین سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا تھا اگر یہ کہتے ہیں نا یہ دعا بن گئی تھی تو ہم پھر بتاتے ہیں دعا کیسے بنتی ہے اگر یہ دعا ہے نا تو صحیح بخاری میں موجود ہے عرص ابن مالی کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی کہ تیری اولاد کسرت سے ہو میں سو سے زیادہ اپنی اولاد میں سے لوگ دفن کر چکا ہوں ایک سو بیس سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں تو یہ دعا نظر آگئی نا کسرت اولاد کی تو اتنی کسرت سے ہوئی کہ سو زیادہ دفنائے ہیں تو اور بچے کتنے ہوں گے جبکہ چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی اس وقت اور ایک سے زیادہ لوگ شادیاں عرب کے کلچر میں کرتے تھے تو دعا نظر آئی نا اب یہاں پہ اس دعا کی اگر یہ دعا بنی ہے نا پھر یہ ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لکمہ لگاتے تھے تو ان کا پیٹ بھار جاتا تھا یہی ہونی چاہیے نا یہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے اس کا اولٹ کیا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی کھا لے تو اس کا پیٹ بھار جائے یہ ہونا چاہیے نا یہ دعا تو پھر اس سے ہی بنے گی نا رورس بنتی ہے نا کسی کا کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرنا یہ تو بدوائی ہوگی نا وہ رورس ہوتا ہے اس کا دعا بن گئی تو پھر تو یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا سا کھاتے تھے ان کا پیٹ بھار جاتا تھا تو جناب آپ کتاب الوائل کھول لیں امام ابن ابی آسم کی کتاب یہ پہلے تین سو سال میں مسلمانوں کے بڑے محدثین میں سے ہیں اہل سنت کے آئیمہ میں سے ہیں انہوں نے بقاعدہ وہ ساری روایتیں جمع کی ہیں کہ کتاب الوائل کہ جو جو کام پہلی دفع ہوئے اس میں انہوں نے یہ بات بھی نکل کی کہ اس امت میں سب سے پہلے جس نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھے کیونکہ ان کا پیٹ بھر چکا تھا چربی کی ورہ سے اور یہ روایت المصنف ابن ابی شہبہ میں بھی موجود ہے تو پریکٹیکلی ان کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا وہ کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دے سکتے تھے کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت ہے جو میرا ان کو بیٹھ کے ممبر پر خطبہ دینا پڑتا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دعا اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے اور پھر یہی حدیث دلائل النبوہ میں ہے امام بی حقی کی کتاب میں امام بی حقی نے کتاب لکھی ہے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مشتمل دلائل النبوہ اس کتاب کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کی غیبی خبریں نکل کی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کوئی پریڈکشن کی اور وہ اسی طریقے سے منوان پوری ہوئی اس میں وہ لے کر آئے ہیں اس روایت کو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا تین دفعہ نہیں ہے تو چوتھی دفعہ یہ الفاظ نکلے اور آگے راوی کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دی ہوئی بددعا یا آپ اسے دعا کہلیں یا دعا زرر کہلیں پوری ہوئی اور پوری زندگی حضرت معاویہ کا پیٹ نہیں بھرا یہ الفاظ ہیں دلائل النبوہ میں تو مہدسین تو اسے ادھر موجود ہے کانا یکتب الوحی وہ وحی لکھا کرتے تھے یہ روایت کانا یکتب الوحی مسلم میں نہیں ہے دلائل النبوہ میں اور معاذبی آدھی پیش کرتے ہیں کیونکہ آگے تو یہ الفاظ دکھیں تو میں نے تو کربلا والے رسچ پیپر میں ساری روایتیں ڈالی میں ہیں تو یہ بیان کریں پھر پوری روایت آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ پوری زندگی ان کا پیٹ نہیں بھرا تو وہ اسی طریقے سے اسے پھر ہم پوچھتے ہیں دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے یہ دیس کوئی خبر اس میں سے نکلتی ہے نا تو یہی خبر نکلی ہے اور کیا نکلی ہے تو خدا کے لئے اللہ سے ڈر جائیں جو بات جس طریقے سے ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کریں خامخواہ اس طرح سے آپ کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا پھر رزلٹ کوئی نہیں نکلنا سوائے اس کے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا اپنی کتابوں سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا اور آپ اس طرح کی سوالات کر کے نبی علیہ السلام کو آپ ایک بندے کو بچانے کے لئے اور مفتی احمد یارخان نائمی صاحب جو گجرات میں برالویوں کے بہت بڑے مفتی تھے انہوں نے بقیدہ ایک کتاب لکھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اس میں انہوں نے پوری کوشش کی نا ان کی جس طرح کی اس طرح کی حدیثیں ہیں وہ تو اس چیز کے ماسٹر ہیں جال حق میں آپ دیکھ لیں انہوں نے عقیدوں میں کس طریقے سے کان لا کے یہاں تک پکڑے ہوئے وہ قرآن میں آیا نا کہ قرآن کے ساتھ کی کوئی کتاب لے اور جتنے بھی جن و انس میں تمہارے مددگار ہیں انہیں بھلا لو کافروں کو اللہ نے چیلنج دیا صورت البکرہ میں اس سے انہوں نے بابوں سے مدد مانگنا ثابت کی ہوئے کہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ مدد مانگو یہ اس بندے کا انٹلیکشن لیول تھا تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی بندے کی کمپیٹنسی ہے کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق باتوں کا دفاع کرتا اس نے اس کتاب میں اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے یہاں تک لکھا کہ ہو سکتا ہے ابن عباس نے جا کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بتا ہی نہ ہو کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں وہ خود ہی کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے واپس آگئے ہو تو میں اس نے کہنا اللہ سے بندے ہو تو اڑھا منڈا نہیں سیا ہے حضرت عباس دا منڈا سی تھے حضور تا کزن سی فقی صحابی بخاری مسلم میں آیا ہے کہ سب سے قریب بٹھایا کرتے تھے حضرت عمر ان کو باقی صحابہ کہتے تھے ہمارے بھی بچے ہیں ان کا توڑے بچے تھے پھر اے بچے بڑا فرق ہے حضور کی وفات کے وقت صرف تیرہ سال عمر تھی لیکن بڑے بڑے صحابہ ان کے سامنے تفلے مکتب تھے دعا تھی کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما سی بخاری میں نبی علیہ السلام کی قرآن کے علم کے بارے میں ان کے لئے دعا ہے تو اس نے کہہ دیا ابن عباس نے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ بغیر تحقیق کے ہی ابن عباس کی بات پر اعتبار کر کے تو حضرت معاویہ کے بارے میں یہ بات کر دی یہ تو بات رسول اللہ کے تک چلی جائے گی تو انہوں نے ایک بندے کو بچانے کے بیچے یہ کرنا شروع کرتی ہے ہمیں کوئی شوق نہیں یقین کریں یہ باتیں کرنے کا لیکن چونکہ ہماری پوری ڈاکٹرین ختم ہو جاتی ہے اس حوالے سے کہ ہم تو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں اب یہ تو نہیں قرآن و سنت میں ہم نے وہی حجت ماننا ہے جو کسی ایک فرقے کو سپورٹ کر رہے ہیں سب کچھ ٹوٹیلٹی میں دین کو لے کے جاننا صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین